بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری پیارے تمام سٹوڈنٹس کلے سے ہوں ایٹھ کلاس ایکسرسائز فور پوائنٹ ون آج ہم کمپلیٹ سالف کریں گے اس سے پہلے پریویس لیکچر میں ہم نے ریویو ایکسرسائز تھری کمپلیٹ سالف کی ون بائی ون تمام قویشن اور ان کے تمام پارٹس سالف کیے جن بچوں نے اس کا لیکچر نہیں لیا اب تک کے پریویس تمام لیکچر کی پلیلسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ وہاں جا کر بہت آنے لے سکتے ہیں آج ہم سٹارٹ کریں گے ڈومین فور جیومیٹری اور اس میں ہم سب سے پہلے کانگرینسی اور سیمیلیٹی اور اس کے بعد کنسٹرکشن آف ٹرائنگل اینڈ ٹرانسفارمیشن کے ایک ڈائیگرام کو دوسری ڈائیگرام میں کیسے چینج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایکسرسائز فور پوائنٹ ون میں ہم کانگرینسی اور سیمیلیٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے دیکھیں یہ ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کا جو کوشن نمبر ون ہے اس میں ہمیں شیپس دی گئی ہیں اور ہم یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ان میں کون سی شیپ کانگرینٹ ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بیسک کنسپٹ اس کے بعد کوشن نمبر ون کریں گے دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے چیز ہے سیمیلر شیپس اس کے بعد ہے ایکول شیپس اس کے بعد ہے کانگرینٹ شیپس ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں سیمیلر شیپس یعنی کہ ایک جیسی سیمیلر شیپس کب ہوں گی اپ آل آف دا اینگلز ان دا شیپس آر ایکول یعنی کہ شیپ کے اندر جتنے بھی اینگل ہیں اگر دو ڈائیگرام دو شیپس آپ کے سامنے ہو اور ان کے اندر جو بننے والے اینگلز ہیں وہ ایکول ہوں تو انہیں ہم کہیں گے سیمیلر شیپس بٹ ناٹ نیسیسری سیم ان سائز وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سائز میں بھی سیم ہو ایک جیسے ہو ہو یا نہ ہو لیکن ان کے اندر جو اینگل ہیں وہ ایکول ہونا ضروری ہے اگر یہ ایک کنڈیشن پائی جاتی ہے تو وہ سیمیلر شیپس ہیں فار ایزمپل یہ آپ کے سامنے ایک چھکا ہے اور یہ دوسرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں برابر نہیں ہے یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے لیکن شیپس کے اندر جو اینگلز ہیں وہ ایکول ہیں اس کے اندر بھی جتنے اینگلز ہیں وہ نائنٹی کے بن رہے ہوں گے اور اس کے اندر بھی نائنٹی کے بن رہے ہوں گے تو یعنی کہ سائز میں ایکول ہو یا نہ ہو لیکن شیپس کے اندر جو بننے والے اینگل ہیں وہ نائنٹی کے ہوں تو وہ شیپس کیا ہوں گی سیمیلر شیپس ہوں گی بک میں یہ ڈیفنیشن موجود ہے اور اگزمپلز کی طور پر یہ گیون ہے اب دیکھیں اے اور ایف یہ سیمیلر شیپس ہیں کیونکہ ان کے اندر جو اینگل ہیں وہ سیم ہیں چاہے یہ سائز ایکول نہ ہو ٹھیک ہے جی بی اور جی یہ ہمارے پاس سیمیلر شیپس ہیں اس طریقے سے یہ تمام اس کی سیمیلر شیپس کی انگزمپل ہیں اور یہاں پر ان کا سلیشن گیون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان اگزمپلز سے اس ڈیفنیشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگزمپل نمبر فور میں دیکھیں جی یہ تمام پارٹس اس سے بھی آپ اس ڈیفنیشن کو سمجھ سکتے ہیں اب پارٹ ون میں دیکھیں ان دونوں شیپس میں اینگلز ایکول ہیں سائز ایکول نہیں ہے لیکن ہم اس کہیں گے یہ سیمیلر شیپس ہیں کیونکہ ان کے اندر جو بننے والے انگل ہیں وہ بھی نائنٹی ہے جیسے کہ یہ نائنٹی ہے اور یہ نائنٹی ہے اس طریقے سے یہ تمام انگلز نائنٹی کے بن رہے ہیں پارٹ ٹو میں بھی دیکھیں جی یہ ففٹی کا انگل ہے یہ بھی ففٹی کا اور یہ بھی ففٹی کے ہی بن رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس سیمیلر شیپس ہیں اور اس کے ساتھ پارٹ تھری میں دیکھیں جی ان کے angle change ہو رہے ہیں تو یہ similar shapes نہیں کہلائیں گی no similar shape اور یہ دیکھیں جی یہاں بھی ہمارے پاس ان shapes کے اندر جو بننے والے angle ہیں وہ same ہیں یہاں پر mistake ہو گئے یہ 13 نہیں ہے یا 90 ہے اس لئے یہ بھی ہمارے پاس similar shape ہیں اور یہ دیکھیں part 5 میں یہاں پر یہ similar نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ تو نائنٹی کا ہے یہ بھی نائنٹی کا ہے لیکن یہ دو انگل ان انگلز کے ایکول نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اس کی لیندھ ٹونٹی ہے اس کی بھی ٹونٹی ہے لیکن یہاں پر یہ لیندھ چینج ہو گئی ہے اگر لیندھ چینج کرنی ہے تو تینوں کی ہوگی تب ان کے انگل سیم ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اس لیے یہ بھی ہمارے پاس سیملر شیپ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس سیملر شیپ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیوب ہے اور یہ کیو بائیڈ ہے امید ہے آپ کو سیمیلر شیپ سمجھ آگئی ہوگی اب دیکھیں جی ایکوال شیپ ایکوال شیپ یہ آپ کی بک میں نہیں ہیں لیکن ہم نے کیونکہ کانگرینس شیپ کانگرینسی کو سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے ایکوال کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں ایکوال شیپ شیپ سیم سائز یعنی کہ وہ شیپ جن کا سائز سیم ہو یا بزن برابر ہو ٹھیک ہے جی تو انہیں ہم کہیں گے ایکوال شیپ اب دیکھیں سیمیلر شیپ کے لیے اگر ہم نے شو کرنا ہو کہ یہ دونوں شیپ سیمیلر ہیں تو اس کے لیے ہم یہ والا سیمبل یوز کرتے ہیں اور ایکوال کے لیے ہم یہ والا سیمبل یوز کرتے ہیں اور جب ان دونوں کو ملائے جائے تو دیکھیں سیمیلر شیپ اور ایکوال شیپ کے سیمبل کو ملائے جائے تو ہمارے پاس بنتا ہے کانگرینس شیپ تو اس میں دیکھیں یہ دو پرابرٹی ہیں سیم شیپ سیم سائز یعنی کہ جو دونوں پرابرٹی ہیں ان دونوں میں موجود تھی وہ دونوں یہاں پر جمع ہو گئی اور سیمبل بھی جمع ہو گیا تو وہ کیا بن گیا کانگرینٹ شیپ ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے ان دونوں کا جو سیمیلر شیپ اور کانگرینٹ شیپ وہ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سیمیلر شیپ میں صرف ہم نے یہ چک کرنا ہے کہ شیپ جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں سائز میں ایکول ہو یا نہ ہو وہ فرق نہیں پڑتا لیکن کانگرینٹ شیپ میں سائز بھی ایکول ہو اور شیپ ہوں بھی سیم ایک جیسی ٹھیک ہے جی اب جیسا کہ کانگرینٹ ٹرائنگل کی ایکزمپل دیکھیں یہ ٹو ٹرائنگلز ہمارے پاس موجود ہیں اب یہ سیمیلر بھی ہیں اور ایکول بھی ہیں ٹھیک ہے ہم سیمیلر مین تمام اینگلز ایکول ہیں جیسے ایم وائی کے ایکول ہے این زیڈ کے ایکول ہے اور ایل ایکس کے ایکول ہے اور اس کے ساتھ یہ ان کا جو سائز ہے وہ بھی ایکول ہے تو اگر یہ سیمیلر بھی ہو ایکول بھی ہو تو یہ کانگرینٹس ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہم کانگرینٹ اور سیمیلر کی ڈیفنیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کوئیشن نمبر ون کو سالو کریں گے تو دیکھیں جیسی یہ سیمیلر کا سیمپل ہے اور یہ کانگرینٹ کا جب شیپ جو ہے ہم شکل ہوگی تو وہ سیمیلر ہوگی جب سیمیلر بھی ہوگی اور اس کے بعد ایکول بھی ہوگی سائز میں تو وہ کانگرینٹ ہوگی تو آپ سب سے پہلے دیکھیں A اب A اور Q یہ سیمیلر تو ہیں لیکن ایکول نہیں ہے تو یہ صرف سیمیلر ہیں تو A and Q یہ میں نے سائیٹ پہ رائٹ کر دی ہے یہ کہہ ہیں جی سیمیلر A سیمیلر Q نیکس دیکھیں جی B B اور L دیکھیں جی یہ سیمیلر بھی ہیں اور سائز میں ایکول بھی ہیں تو یہ دونوں ہوں گی کانگورنٹ تو بی کانگورنٹ ایل اس طریقے سے ٹھیک ہے جو آپ الفاظ میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں کہ بی اینڈ ایل آر کانگورنٹ اے اینڈ کیو آر سی میلر ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جی ایس اور یو دیکھیں جی یہ سی میلر تو ہیں لیکن ایکول نہیں ہے تو یہ صرف سی میلر ہیں آپ رائٹ کریں گے ایس سی میلر یو میں سیمبل یوز کرنے لگا ہوں تاکہ یہ سیمبل آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اس کے بعد دیکھیں جی پی اور کیو یہ دونوں شیپ نہ ہی سی میلر ہیں اور نہ ہی کانگورنٹ ہیں لیکن بک میں ہمیں کانگورنٹ گیون ہے تو اس کے اوپر جو ریکٹینگل یا کیو بائٹ کے اوپر جو سلنڈر ہے یہاں پر چھوٹا ہے اور یہاں پر بڑا ہے تو اسے اگر ہم بڑا کر دیں تھوڑا سا اگر یہ بک میں کانگورنٹ گیون ہے تو نیکسٹ بک میں یہ دونوں شیپس ایکول ہوں گی ایکول بھی ہوں گی سی میلر اب دیکھیں جی یہ دونوں شیپس جو ہیں سی میلر بھی ہو گئی ہیں اور ایکول بھی ہو گئی ہیں تو اب آپ رائٹ کریں گے پی اینڈ کیو آر کانگورنٹ پی اینڈ کیو یہ دونوں کے ہیں جی کانگورنٹ اس کے بعد دیکھیں جی سی اور ایف یہ سی میلر بھی ہیں اور ایکول بھی ہیں مطلب یہ ہم شکل بھی ہے اور برابر بھی ہیں جو ہم شکل بھی ہوں اور برابر بھی ہوں اسے کیا کہتے ہیں کانگورنٹ تو سی کانگورنٹ ایف ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں ڈی دی اور ٹی جو ہے یہ سی میلر شیپ ہیں ایکول نہیں ہے تو آپ رائٹ کریں گی دی سیمیلر ٹی اس کے بعد ایپ ہو گیا ای دیکھیں جی ای اور جے یہ سیمیلر بھی ہیں اور ایکول بھی ہیں یعنی کہ برابر ہیں سائز میں تو آپ رائٹ کریں گے ای کانگرینٹ جے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد آر اور ایم دیکھیں جی یہ سیمیلر بھی ہیں اور ایکول بھی ہیں تو ایٹ مین جب سیمیلر اور ایکول ہوں تو وہ کانگرینٹ ہوتے ہیں تو آپ رائٹ کریں گے آر کانگرینٹ ایم ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کے کے اور این دیکھیں جی یہ سیمیلر شیپ ہیں لیکن ایکول نہیں ہے تو آپ یہاں پر رائٹ کریں گے کے سیمیلر این ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیوں یہ ہو چکا ہے اس کے بعد ایل بھی ہو چکا ہے ایم بھی ہو چکا ہے کوئشن نمبر ون سالو ہو چکا ہے کوئشن نمبر ٹو دیکھیں جی کوئشن نمبر ٹو تھری اور فور یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں نائنٹ اور ٹینٹ کلاس میں ایوی یوز ہوں گے تو ان تینوں کوئشن کے لئے تھوڑا سا کنسیپٹ آپ اپنے مائن میں سیو کر لیں دیکھیں جی جب بھی ہمارے پاس دو ٹرائنگلز ہوں اور ہم نے انہیں کانگرنٹ پروو کرنا ہو تو اس کے لئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے فور ٹرائنگلز ٹرائنگل ہیس سکس ایلیمنٹ ٹری اینگلز ٹری سائڈز ٹرائنگل کے ٹوٹل جہاں وہ سکس ایلیمنٹ ہوتے ہیں تین اینگل ہوں گے تین سائڈے ہوں گی ٹھیک ہے جی اگر دو ٹرائنگل ہمیں گیون ہو تو ہم نے کیا یہ سکس ایلیمنٹ کو ایکول دکھانا ہوگا تو جواب ہے نہیں یہ پاس چو لیٹس ہیں فور یہ آپ نے یاد کرنے ہیں ون ٹو ٹری اور یہ فور یعنی کہ اگر آپ ایک ٹرائنگل کی یہ ایس اور ای مین کہہ جی ایس مین سائڈ ای مین اینگل سائڈ اینگل سائڈ کانگونٹ سائین اینگل سائڈ یعنی کہ اگر ایک ٹرائنگل کی سائیڈ اینگل سائڈ کو آپ دوسری ٹرائنگل کی سائڈ اینگل سائڈ کے کانگونٹ پروو کر دیں یعنی کہ کوئی سی تین چیزیں یہاں پر سائیڈ اینگل دو سائڈیں اور ایک اینگل کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ دو سائیڈیں اور ایک انگل یہ تین ایلمنٹ اگر ایک ٹرائنگل کے پروو کر دیں کہ دوسری ٹرائنگل کے کانگرینٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو دو انگل اور ایک سائیڈ ہے وہ بھی کانگرینٹ ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ تینوں سائیڈز پروو کر دیں کہ تینوں سائیڈز ایک ٹرائنگل کی دوسری ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز کے کانگرینٹ ہیں یا ایکول ہیں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ٹرائنگلز کانگرینٹ ہیں اسی طریقے سے اگر یہاں پر دو اینگل اور ایک سائٹ آپ پروو کر دیں کہ ایک ٹرائنگل کی دو اینگل اور ایک سائٹ کے برابر ہے تو وہ دونوں ٹرائنگل کانگرینٹ ہوں گی اسی طریقے سے اگر رائٹ ٹرائنگل میں یعنی کہ رائٹ ٹرائنگل وہ ٹرائنگل جس میں ایک اینگل نائنٹی کا ہو رائٹ ٹرائنگل میں اگر ہائپوٹینس اور ایک سائیڈ آپ ثابت کر دیں کہ دوسری رائٹ ٹرائنگل کی ہائپوٹینس اور ایک سائیڈ کے ایکول ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے پاس دونوں ٹرائنگل کانگرینٹ ہوں گی ٹھیک ہے جی مزید آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے نائند کلاس میں جب تھیورمز کریں گے وہاں پر ڈیسکس کریں گے اس کے لئے آپ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی دو ٹرائنگل کانگرینٹ ہوں گی دو ٹرائنگل کانگرینٹ ہوں گی تو اس کا ہر اینگل اور ہر سائیڈ دوسری ٹرائنگل کی ہر اینگل اور ہر سائیڈ کے برابر ہوگا جیسا کہ یہ سائیڈ اس کے ایکول ہے یہ سائیڈ اس کے ایکول ہے اور یہ سائیڈ اس کے ایکول ہے ایم اینگل جو ہے یہ وائی کے ایکول ہے این جو ہے یہ زیڈ کے ایکول ہے ایل جو ہے یہ ایکس کے ایکول ہے اسی طریقے سے جیسے کہ یہ دونوں بھی ٹرائیانگل کانگرینٹ ہیں تو یہاں بھی ہر سائیڈ یعنی کہ یہ سائیڈ اس کے ایکول ہے اور یہ سائیڈ اس کے ایکول ہے اور یہ سائیڈ اس کے ایکول ہے یعنی کہ تمام سائیڈز اور تمام اینگل ایکول ہوں گے تو اس سے ثابت ہی ہوا کہ جب بھی دو ٹرائیانگل کانگرینٹ ہوں گی تو اس کی ہر سائیڈ اور ہر اینگل ایکول ہوگا اور جس ٹرائنگل کی ہر سائیڈ اور ہر اینگل ایکول ہوگا تو وہ ٹرائنگل کانگرینٹ ہوں گی ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ question number two solve کرتے ہیں question number two کا جو question ہے وہ یہ ہے if triangle a d c a d c کانگرینٹ ہے triangle a b c a b c یعنی کہ یہ ٹرائنگل اس ٹرائنگل کے کانگرینٹ ہے then write the name of pair of کانگرینٹ angles and کانگرینٹ sides also write the case of کانگرینسی یہ ہمارے سامنے combination of two triangle ہے ہم نے یہ بتانا ہے یہ given ہے کہ یہ دونوں triangle کانگرینٹ ہیں اگر دونوں triangle کانگرینٹ ہیں یہ ہم پڑھ سکے ہیں کہ دو triangle جب کانگرینٹ ہو تو ان کی ہر سائیڈ اور ہر angle جو ہے وہ کانگرینٹ ہوگا یعنی کہ ایکول ہوگا تو ہم نے یہاں پر write کرنا ہے کہ کون ساپ پیئر of angles اور pairs of side وہ کانگرینٹ ہے یعنی برابر ہے تو یہ question انتہائی آسان ہے دیکھیں جی یہ ہمیں given ہے کہ triangle a d c a d c اور triangle a b c a b c یہ دونوں triangle کانگرینٹ ہیں تو اب ہم نے sides اور angles کے pair write کرنے ہیں جو کانگرینٹ ہوں یا equal ہوں ایسے گیل ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی sides پہلے ہم بات کرتے ہیں side کی اب side a b equal ہے side a d کے آپ یہاں پر write کریں measurement a b یہ equal ہے measurement a d یہ side اس side کے equal ہے اور یہ side اس side کے equal ہے تو آپ write کریں گے measurement b c is equal to measurement c d اور یہ آپ write کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے لیتا ہے write کر لیتے ہیں measurement a c is equal to measurement a c یہ اگر آپ write نہ بھی کریں پھر بھی ٹھیک ہے اب sides کو ہم نے شوق کر دیا کہ اگر یہ دونوں triangle کانگرینٹ ہیں تو ان کی تمام sides بھی equal ہوں گی اب angles کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس جو angle ہے اب angle b equal ہے angle d کے یہ ہمارے پاس angle b ہے اور یہ d ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم اس کو single کا نام نہیں دیں گے بلکہ اس طرح سے اس طریقے سے ہم show کریں گے کہ b کو angle b کو ہم یہ write کریں گے a b c اور d کو ہم show کریں گے a d c ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تو single angle بن رہا ہے d پر بھی لیکن c پر اور a پر single angle نہیں بن رہا تو اس لئے ہم نے پورا نام show کرنا ہوگا اب یہاں پر بات ہے angle کی angle b جو ہے یعنی کہ a b c a b c یہ equal ہے angle a d c k angle angle a d c k ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں اب c مطلب یہ والا angle اس کے equal ہے اگر ہم اس کو ایسے show کریں مطلب یہ والا angle جو ہے یہ اس کے equal ہے تو آپ یہاں پر write کریں گے اس angle کو کس نام سے write کریں گے angle b c a b c a یعنی کہ جس پوائنٹ پر angle بن رہا ہوگا وہ درمیان میں آئے گا یہ برابر ہے angle a c d a c d ٹھیک ہے جی اب ہم اسے show کرتے ہیں اب یہاں بھی مطلب یہ والا جو angle ہے یہ اس کے equal ہے تو اسے ہم پہلے write کرتے ہیں کہ angle b a c b a c یہ equal ہے angle d a c d a c تو دیکھیں جی ہم نے write کر دیا pair of sides pair of angles جو کیا ہیں جی equal ہیں یا congruent ہیں اگر یہ دونوں triangle congruent ہو اب question number 3 دیکھیں جی یہ ہمارے سامنے ایک parallelogram ہے ٹھیک ہے اور اس کے 4 triangle ہیں ہمارے سامنے a o d d o c c o b a o b are shown which pair up there these triangles appear to be congruent ہم نے یہ بتانا ہے کہ ان میں کونسی triangle کونسی triangle کا جو پیر ہے وہ congruent ہے ٹھیک ہے جی ہم یہ read کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی بھی دو triangles کو congruent prove کرنا ہو تو ہم نے تین چیزیں کم از کم تین چیزیں یہ ثابت کرنی ہوتی ہیں کہ یہ تین چیزیں ان تین چیزوں کے equal ہیں تو اس کیلئے ہم دیکھتے ہیں جی اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں a o d a o d اور b o c b o c ٹھیک ہے جی مطلب اس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ one two اب ان دونوں کی بات کرتے ہیں جی اب دیکھیں جی ان دونوں میں یہ ہمارے پاس ہے parallelogram اس triangle یعنی triangle one کی جو یہ side ہے وہ اس triangle کی اس side کے equal ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ parallelogram کی آمنے سامنے کے جو sides ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر write کر سکتے ہیں measurement a d یہ equal ہے measurement b c ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے کیا پروو کر دیا ہے یہ ایک side پروو ہو گئی ہے second دیکھیں جی second یہ کہ یہ angle اس angle کے equal ہے یہ angle اس angle کے equal ہے کیونکہ یہ opposite اور vertical angle same ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر write کریں گے angle a o d a o d is equal to angle b o c b o c ٹھیک ہے جی reason میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ vertical opposite جو angle ہے یہ angle اس کا vertical opposite angle ہے اور یہ angle اس کا vertical opposite angle ہے اور vertical opposite angle equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس angle آ گیا ایک side اور ایک angle ہم نے equal ثابت کر دیا تھرڈ دیکھیں جی یہ جو ہمارے پاس angle ہے یہ angle آپ کہہ نہیں دیکھیں یہ جو angle ہمارے پاس ہے یہ angle اس کے equal ہے کیونکہ یہ دونوں angle جو ہیں alternate angle ہیں alternate angle جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر write کر دیں گے کہ angle ڈی اے او ڈی اے او is equal to angle او سی بی او سی بی write کر دیں یا بی سی او write کر دیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جی یہ بھی ہمارے پاس angle ہے اب بائی دا پاسٹولیٹ آف angle سائیڈ انگل ہم نے ایک ٹرائنگل کے دو ایک ٹرائنگل کے دو انگل اور ایک سائیڈ ٹھیک ہے جی دو انگل اور ایک سائیڈ equal prove کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرائنگل اس کے equal ہے یعنی کہ congruent ہے آپ یہاں پر write کریں گے ٹرائنگل اے او ڈی کانگرنٹ ہے triangle بی او سی پاسٹولیٹ جو ہم نے یہاں پر use کیا ہے وہ کون سا use کیا جی angle side angle والا angle side angle والا ٹھیک ہے یہ question number 3 کا first part ہو گیا اب the second دیکھیں جی یہ triangle ہم لینی ہے مطلب 3 اور 4 کی بات کرتے ہیں اب ہم نے اس کو بھی ایسے ہی پروو کرنا جیسے اسے کیا ہے اب وہ کیسے دیکھیں جی اب یہ جو سائٹ ہے ہمار پاس parallelogram کی اس سائٹ کے equal ہے تو آپ write کریں measurement a b is equal to measurement d c ایک ہے ڈیو سائٹ کے لینی ہے ڈیو سی اس کے بعد دیکھیں جی یہ جو angle ہیں vertical opposite angle ہیں vertical opposite angle are equal آپ یہاں پر write کریں گے angle ڈیو سی ڈیو سی is equal to angle a o b a o b اب دیکھیں یہ سائٹ ہم نے پروو کر دی equal ہے اور یہ angle پروو کر دیا اب مزید دیکھیں جی ہم جانتے ہیں یہ جو ہمارے پاس angle ہے یہ angle یہ اس angle کے equal ہے کیونکہ یہ alternate angle ہے alternate angle are equal ٹھیک ہے جو اب یہ بھی ہمارے پاس angle پروو ہو رہا ہے کہ angle اب o a b angle o a b is equal to angle d c o d c o write کریں یا o c d کریں چلو o c d کر لیتے ہیں اب یہ angle یہ دونوں angle equal ہیں اب دو angle اور ایک side ہم نے پروو کر دی ہے تو آپ یہاں لکھنے کی بجائے یہاں بھی write کر سکتے ہیں کیا use کریں گے کہ using pastulate pastulate کن سا use ہوگا جی angle side angle والا کہ two angle اور ایک side کہ اس کے مطابق مطابق کہ ہم نے تین چیزیں یعنی کہ اس میں دو angle اور ایک side دوسری triangle کے equal prove کر دیا so یا hints آپ write کریں گے triangle دی ڈی 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 امید ہے آپ کو یہ question سمجھ آگیا ہوگا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر سمجھے تو بہت آسان ہے ٹھیک ہے جی اگر سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو کو repeat کر کے دوبارہ سنیں سمجھ جائے گا میں repeat کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ ویڈیو کو replay کر دیکھ لیں question number four question number three سے آسان ہے question number three میں دو چیز تھی اب یہاں پر ایک چیز ہے جی سے کہ ہم نے یہاں پر دو triangle کے pair کو پروو کرنا م کے equal given ہے question میں then prove that triangle shown are congruent تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ دونوں triangle equal ہیں sorry congruent ہیں تو اس کے لئے دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی دو triangle کو ہم نے congruent پروو کرنا ہو تو اس کے لئے آپ نے چار پاسچولیٹ میں سے ایک کو prove کرنا ہے ایک کو ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر دیکھیں ہم اسے دو طریقوں سے prove کر سکتے ہیں نمبر ایک ایک angle ہمیں given ہے کہ ہمارے پاس جو m اور b ہے یہ equal ہے اور دو side given ہے کہ equal ہیں ایک تو ہم side angle use کر سکتے ہیں یہ first postulate اس کے ذریعے سے congruent prove کر دیں second دیکھیں یہ دونوں triangle ہمارے پاس right ہے یہاں بھی 90 angle بن رہا ہے اور اس کے بعد اگر right triangle ہو تو اس میں ہم نے hypotenus جیسے کہ اس کے equal ہے اور ایک side یہ fourth postulate بھی ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو جو آسان لگے کر لیں تو دیکھیں جی اگر ہم right triangle use کریں گے تو اس میں ہم یہ use نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو use کریں گے کیونکہ question میں given ہے تو اسے answer کا حساب لازمی بنائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے جو given ہے وہ m کے یعنی کہ measurement angle جو m ہے یہ b equal ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک angle ہمارے پاس آ گیا ہے کہ equal ہے چاہیے given ہے ایک angle ہمارے پاس ثابت ہو گیا کہ equal ہے اس کے بعد دیکھیں یہ single line ہے ایک line کو اور دو line کو show کر ہے تو آپ یہاں پر آئیٹ کریں measurement m l equal ہے measurement a b k measurement m l equal ہے measurement a b k یہ 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 پر دی گئی ہے کہ یہ side اس side کے equal ہے اب یہ ایک side بھی approve ہو کہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے لئے write کرتا ہوں آپ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا third دیکھیں جی یہ چھوٹی line ہے یہ چھوٹی line والے side یہ show کر رہی ہے کہ m n equal ہے b c measurement m n is equal to measurement b c یہ بھی side ہے اب دیکھیں دو sides اور ایک angle اس کے لئے ہم pastulate use کریں گے یہ first والا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ write کریں using pastulate کون سا pastulate جی side angle side یہ pastulate اگر use کریں اس کے مطابق یہ دونوں triangle congruent proof ہو گئی ہیں یہاں پہ write کریں گے ہم کہ triangle m n l m n l یہ congruent ہے یہاں ایڈ کریں hints یا so triangle a b c proved یہی ہم نے ثابت کرنا تھا امید آپ یہ تمام کوشن سمجھ آگئے ہوں گے اگر سمجھ آئے ہیں تو like اور share کریں اس طرح سے proper lecture لینے کے لئے چینل کو subscribe کر لیں bell icon کو press کر لیں تاکہ ہر lecture کنوٹ نوٹ فکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچے اسلام علیکم لیں کھنٹ آسانی پہنکہ آسانی